اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ تعمیت کرتے ہوں کیا سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں میرے طرف سے آپ سب کو شبیرات مبارک پلیز دعاوں میں سب یاد رکھئے گا جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلی چل دیسے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی والے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے اور اچھے چھے ویڈیو دیکھنے کو ملے ہاں سب کی دعاوں کی مجھے بہت ضرورت ہے اور یہ میں صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی تو اس کے بعد آج سارے سپاہیاں بڑا کرنی تھی تو ناشا کرنے کے بعد پھر آج کچین میں کچین میں جا کے ساری برتن دونے کے بعد یہ پیوینے ساری اس کے بعد کچین میں تو اسے جسٹنگ کی جسٹنگ کرنے کے بعد پس یہ تھوڑ سے برتن رہ گئے تھی یہ ایک سو سپین بھی میں نے باہر آئی آکے سارا کمرے واش کرنے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات سارا میس پھیلاوا تھا تو بس اس کے بعد یہ میں وائپر لگا رہی ہوں اچھے تھی کیسے میں نے گھر کو سارے کو دھویا تھا آج اور دھونے کے بعد پھر میں نے تھوڑا ستھاک گئی تھی پھر اس کے بعد یہ میں نے سارا واش کر کے یہ میں نے باہر سے بھی واش کیا تھا تو کرنے کے بعد یہ میرے بھائی ساتھ میری help کر آ رہے ہیں تو میں اکیلی کر رہی تھی تو بھائی آئے تھے کھانا کھانے کے لیے دن کا تو پھر بھائی کہتے ہیں چلو بابی میں آپ کے ساتھ کرواتا ہوں تو یہ میرے بھائی کروا رہے تھا اس کے بعد یہ میں نے چولا بھی واش کیا تھا اب یہ سارا صفائی کر لی تھی اس کے بعد بس چادرے میں چھانے مجھ رہ گئی تھی چار بھائیوں پہ تو پھر ہی میں نے یہی ویڈیو بنا لی میں نے کہا چلو چادرے بعد میں بچھاتی ہوں تو تھگ گئی تھی کافی زیادہ تو اس کے بعد میں نے پھر یہ ساری آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے بیٹ سے بھی سارا دھویا تھا سب کچھ ساف سترا ہو گیا تھا اچھے لگتا ہے گھر بھی ساف سترا اور انسان بھی بیٹھا ہوا گھر میں اچھے لگتا ہے اور یہ بس میں سواج کی ویڈیو میں آ رہی تھی اور یہ میں نے اپنے کمرے کو بھی ساف کھا لیا تھا سارا اس کے بعد پھر میں نے کترم کے لئے کھیٹ بنانی تھی پھر یہ میں نے کھیٹ بنائی تھی ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بنی تھی اور ماشاءاللہ سب کو دی تھی اور اللہ کا شکر سب کو پوری بھی ہو گی تھی نیکسٹ ام بنا ہوں گی تو انہیں ضرور شیئر کروں گی تو اس کے بعد میں تھوڑا تھگ گئی تھی تو میں نے نے کہا چلو تھوڑا آرام کر لوں پھر اس کے بعد مجھے اکتم بھوک لگی پھر میں نے کہا چلو سنیک پڑھیں پھر میں نے وہ کھا لیا اس کے بعد میں اٹھیں میں نے کہا چلو کچھ کام کرتے ہیں پانچ بج گئے تھے کافی ارام ہو گیا پھر میں دودھ لینے چلے گی دودھ لے کے آئی ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے پھرائی کی تھوڑی سی تھوڑا نیفل ورہ ادا کیے اور شل جم یہ میں نے کل بنائے تھے آج میں نے آج کی جو رسپی تھی وہ میں کل شیئر کروں گی یہ میری کل کی تھی ہنڈی تو یہ میں شل جم بنا رہی تھی اس میں میں نے مسالہ چیز کے سبون کے اس میں میں نے پالک ڈالی پالک کو بھی اچھے تھی اس میں میں نے شل جم کو ڈالا تو شل جم کو بھی اچھے تھی اس میں بنائے کر کے تو تھوڑا سا پانے ڈال کے اس کو میں نے پریشر لگا دیا پریشر لگانے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں نے پانچ من کے بعد کھولا اور پھر اس میں میں نے مٹر ڈالے آپ بھی بتانا کومنٹس میں کہ آپ بھی مٹر ڈالتے ہو یا نہیں اس میں بہت مزدگی بنتی ہے یہ مٹر ڈال کے یہاں پہ میں نے سکوچھی ٹھیکے سے بنائے کیا تھا تو بس پہ سکوچھی ٹھیکے سے بنائے کر کے پھر پیس میں مٹر اس کو پیسر کھولا اور سکوچھی ٹھیکے سے اس کی بھی بنائے کی اور اس میں میں تھوڑی سی چینی ڈالی ہاں پہ کیمرہ بلے نظر آ رہا تھا نوبلا مطلب ہی سالن سے باف سیار اتنا اس کے بعد یہ دن دن سے آئی تو فتہ نہیں لگا یا اکتہ مجھے تو اس کے بعد میں نے سکوچھی ٹھیک سے ہنڈی کو ان کے اتار لیا تھا گرم سالہ ڈال کے یہاں پہ ہنڈی تیار ہو گی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنے ہزبن کے کپڑے اسٹی کرنے تھے پھر نیو ڈریس آن کا یہ تو پھر میں نے نماز بنے جانا تھا انہوں نے رات کو عبادر کرنے کے لیے تو پھر میں نے ان کا بھی ڈریس پریس کیا اور یہاں پہ میں اپنا بھی کر رہی ہوں یہ جو میں نے سٹیچ کیا تھا خود وہ ہی ہے تو یہاں پہ میں کپڑے پریس کر رہی تھی تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ میں نے اپنے کپڑے بھی پریس کر رہی تھے اپنے اور ہزبن کے تو پھر اس کے بعد یہ ہم نے تھوڑا سا انجوئے کیا پٹاکے شٹاکے جلائے انار جلائے تو بس یہ ہی ہم کچھ فن کر رہے تھے بہت اچھا لگتا ہے مطلب بچے ناگلی میں چلا رہے تھے تو پھر میں نے بھی جا کے ساتھ بیٹو بنا علی میری فرنڈز لوگ چلا رہے تھے آئیہ آپ کو میرا فلوگ اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریے گا تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ